السلام علیکم Our next topic is about the Cushing's syndrome Cushing's syndrome سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے cortisol جو ہے وہ release ہوتا ہے So this is actually the kidney اور اس کے اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے This is the adrenal gland Adrenal gland جو ہوتا ہے اس کے باہر کے طرف adrenal cortex ہوتا ہے اور اندر کے طرف adrenal medulla ہوتا ہے جو adrenal cortex ہوتا ہے اس کی فردر 3 parts ہوتے ہیں Zona glomerulosa Zona fasciculata اور Zona reticularis Zona glomerulosa جو ہوتا ہے یہ منویلو کارٹیکوئیڈز ریلیس کرتا ہے For example Eldosteron جو Zona fasciculata ہوتا ہے یہ gluco کارٹیکوئیڈز ریلیس کرتا ہے For example Cortisol اور جو Zona reticularis ہوتا ہے یہ endrogens ریلیس کرتا ہے جو کہ sex hormones ہوتے ہیں اور ہماری جو sexual development میں role play کرتے ہیں اور جو medulla ہوتا ہے وہ ہمارے جو ہے catecholamines ریلیس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کشنگ سینڈروم میں جو ہمارا main focus ہوگا وہ adrenal cortex کا جو portion ہے Zona fasciculata جہاں سے gluco کارٹیکوئیڈز ریلیس ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہوگا جس میں کیا ہوگا اجھے gluco کارٹیکوئیڈز جو ہیں یہ زیادہ ریلیس ہونا شروع جائیں گے ان کی amount بوڈی میں زیادہ ہوگی کارٹیسول کا لیور ہماری بوڈی میں بھر جائے گا ٹھیک ہو گیا so this is actually the cushing syndrome اب کونسا ایک پورا پیتھوے ہوتا ہے جہاں سے cortisole ریلیس ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے we have the hypothalamus hypothalamus میں آتا ہے corticotrophin releasing hormone جو کہ pituitary gland کو سٹیمولیٹ کرتا ہے pituitary gland میں سے نکل جاتا ہے acth hormone adrenocorticotrophic hormone یہ جو ہوتا ہے adrenal cortex کو سٹیمولیٹ کرتا ہے adrenal cortex جو ہوتا ہے یہ کیا ریلیس کرتا ہے glucocorticoids جس میں we have the cortisole اور جو negative feedback ہوتا ہے اگر cortisole body میں زیادہ ہو جائے تو وہ ہمارے pituitary اور hypotel اس کو negative feedback دیتا ہے جس کی وجہ سے جو crh اور acth ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اگر وہ زیادہ ہو جائے اور vice versa اگر وہ opposite ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ cortisole کے ہماری body میں کیا کیا functions جو ہیں وہ ہوتے ہیں normally so cortisole جو ہوتا ہے ہماری body میں کیا کر رہا ہوتا ہے یہ blood sugar کے level کو زیادہ کر رہا ہوتا ہے means glucose level جو ہوتا ہے اس کو blood میں زیادہ کرتا ہے یہ ہماری memory ہوتی ہے جو attention ہوتی ہے اس کو cortisole زیادہ کر رہا ہوتا ہے اس کے level یہ immune system اس کو سپریس کرتا ہے اس وجہ سب کو پتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو ڈیفرنٹ جو ہے ڈیزیزز میں دیتے ہیں تاکہ یہ امیون سپریشن کروائے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سیروٹنین کو ڈیکریز کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بلڈ پرشور جو ہے اس کو انکریز کر رہا ہوتا ہے اور یہ سنسٹیویٹی جو ہوتی ہے پین کے اس کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے تو انکریز ان بلڈ پرشور اب ہم نے دیکھنا ہے کارٹیسول اگر ایکسیس میں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا obviously blood sugar جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی کارٹیسول کے اندر تو ڈیابیٹیز کی طرف پیشنٹ جا سکتا ہے اگر کارٹیسول ایکسیس میں ہو جائے اگر پیشنٹ جو ہے وہ کارٹیسول اس کے باڈی میں ایکسیس ہو گیا تو اس کا immune suppression ہو جائے گی جس کے وجہ سے پیشنٹ کو infections ہونا شروع ہو جائیں گے پیشنٹ کے سیروٹنین ڈیکریز ہو جائے گا تو اس کو psychotic disturbances آنا شروع جائیں گے بہت زیادہ repression میں چلا جائے گا اور اگر اس کا کارٹیسول بہت زیادہ ایکسیس ہو جاتا ہے تو یہ blood pressure increase کر دے گا جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ hypertension کے اندر جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے ہمارے جو کارٹیسول کے اگر بہت زیادہ ایکسیس ہو جائے تو پھر ہوگا کام یہ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ کیا کرتا ہے کارٹیسول فیٹ کی break down کرتا ہے اس کے علاوہ یہ bone کی جو formation ہے اس کو کم کر رہا ہوتا ہے liver میں gluconeogenesis glucose کی production کر رہا ہوتا ہے muscles میں جو ہے وہ ان کی جو muscles کو amino acids جو مل رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ proteins بنائیں وہ uptick کم ہو جاتی ہے اور pancreas جو ہے اس میں یہ کارٹیسول زیادہ ہوگا تو انزولین کم ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھیں ایزا ہول اگر اس کے function زیادہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا adipose tissue fat breakdown سٹارٹ ہو جائے گی body کی اس کی bone formation کم ہوگی تو osteoprocess کی طرف patient جانا شروع ہو جائے گا liver جو ہے اس میں gluconeogenesis زیادہ ہو جائے گی اور pancreas میں جو انزولین ہے وہ کم ہو جائے گی تو patient جو ہے وہ کیا کرے گا کہ diabetes کی طرف جائے گا ایک تو gluconeogenesis کی طرف اور دوسرا انزولین بھی کم ہو گئی ہے اور muscles میں کیونکہ ان کو minusage نہیں مل رہے اور وہ proteins نہیں بنا رہے تو muscle wasting start ہو جائے گی patient کو muscle weakness ہونا شروع ہو جائے گی جیسے ہم نے hyper thardism میں دیکھا تھا نا کہ ان کو muscle weakness proximal ہو رہی تھی یہاں پہ بھی cushion syndrome کے لوگوں میں بھی cortisol excess کی وجہ سے یہ problems آئیں گی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو cushion syndrome ہے اس کے کیا کیا causes ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آتا ہے کہ ہم exogenous steroids لے رہے ہیں مطلب باہر سے ہم steroids لے رہے تھے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ body کے اندر cortisol کا steroids کا excess ہو گیا اور وہ steroids جو ہیں وہ کیا کروا رہے ہیں کہ cushion syndrome کروا رہے ہیں ٹھیک ہے جب body میں steroids زیادہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے negative feedback جائے گا ہمارے پیچوٹری کو اور ACTH کم ہو جائے گا جب ACTH کم ہو جائے گا body میں تو ultimately جو ہمارے adrenal gland ہوگا اس کو stimulation نہیں ملے گی ACTH سے اور adrenal atrophy ہونا شروع ہو جائے گی تو cushion syndrome کے جو لوگ ہوتے ہیں جو hydrogenic باہر سے exogenous steroids لے رہے ہوتے ہیں جو کہ most common cause ہے اس کی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے patient کا جو adrenal atrophy start ہو جاتی ہے اور cushion syndrome کا patient ہوتا ہے پھر ہوتا ہے pituitary cushion syndrome کے patient کا جو ہے وہ کوئی tumor بنا ہوئے ہے anterior pituitary میں جو کہ ACTH کو بہت زیادہ release کرتا جا رہا ہے جب ACTH بہت زیادہ release ہو رہا ہے تو وہ adrenal gland کو hyper stimulate کرے گا adrenal gland hyperplasia ہو جائے گا اور cortisol کا excess ہو جائے گا تو this will lead to cushion syndrome تو یہاں پہ آیٹروجینک میں adrenal atrophy ہو رہی ہے کیونکہ ACTH کی وجہ سے stimulation نہیں جا رہی اور یہاں پہ جو ہے وہ hyperplasia اور adrenal gland کا because of the excess stimulation by the ACTH hormone produced by the tumor in the pituitary gland پھر آتا ہے adrenal cushion syndrome کہ adrenal gland جو ہے وہ زیادہ release کر ہے cortisol نہ باڈی سے باہر سے باڈی exogenous steroids لے جا رہے ہیں نہ پیچوٹری میں کوئی tumor ہے کہاں پہ problem ہے یہاں پہ adrenal gland میں problem ہے adrenal gland جو ہے وہ اس کا hyperplasia ہو 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 ہے یا adrenal gland کا tumor بنا ہو ہو ہے جس کی وجہ سے وہاں سے excess cortisol نکل رہے ہیں and this will lead to Cushing's syndrome ٹھیک ہے پھر آتا ہے fourth جو اس کی ہوتی ہے cause that is paraneoplastic syndrome paraneoplastic syndrome means کہ patient کے اندر کوئی ectopic ACTH کی production ہو رہی ہے ectopic means کہ body میں کہیں اور ایسا ایسی for example جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے ہے this is a lung carcinoma small cell carcinoma of the lung وہاں سے excess ACTH release اس کے لئے carcinoid syndrome کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو bronchial carcinoid ہوتا ہے وہاں سے excess ACTH آ سکتا ہے and this ACTH will also stimulate the adrenal gland will cause the adrenal hyperplasia and will lead to excess cortisor in the body ultimately the patient will develop the cushing syndrome تو کون کون سے causes ہو گئے ایک ہمارا جو ہے وہ ectopic ACTH production ہے next we have the adrenal gland tumor جہاں سے excess cortisol آ رہا ہے یہاں we have the pituitary کے اندر کوئی tumor چل رہا ہے جو کہ ACJ زیادہ release کر رہا ہے اور اس کے لبہ hydrogenic exogenous steroids لے جا رہے ہیں so these are the causes of cushing syndrome resulting in the increased cortisol in the body ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو main ہمارا چیز ہے وہ یہ کیا ہے آئیٹروجینک most common cause پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو most common کیا ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے steroids کو کیسے use کرنا ڈاکٹرز کی مرضی کے بغیر جب دل کیا اٹھے اور کوئی بھی مسئلہ ہوا steroids لینا شروع کی پتہ ہی نہیں کتنی ڈوز لینی ہے کتنی دیر تک لینی ہے پتہ نہیں لیتے جانے لیتے جانے اور اس طرح کی چھوٹے چھوٹے بچے آتے کوشنگ سنڈروم کے پتہ له لیکن پتہ سنڈروم پتہ پتہ ہے کے اندر اینوما بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک سی سی ای سی سی خیلطہ ہے اور وہ listہ کوشنگ سن روم قوس کر رہا ہوتا ہے so you will you have to learn the difference between the cushing syndrome and the cushing disease ٹھیک ہو گیا اب یہ difference بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ نے جس کو اگر دفر کر لے کہ what are the differences and what are the similarities between the cushing disease and the cushing syndrome اسی سے اورڈی ہم نے ڈسکس کر لی ہیں کہ ایڈر جن ایٹرینی cushing syndrome ہوتا ہے which is a most common cause کیونکہ ہم باہر سے پردنیسوان سٹیرویڈز لے رہے ہوتے ہیں اور جو کشنگ ڈیزیز ہوتی ہے it is a second most common cause جس میں بالیٹرال ایڈرینیل ہائپرپلیسیا ہو جاتا ہے because of the ACTH سیمولیشن ہم نے اس کو دسکس کر لیا ہے دونوں سائیڈز کے ایڈرینیل ہائپرپلیسیا ہو جائے گا because of the excess ACTH by the pituitary problem اور اس میں جو میجر ڈیفرنس آتا ہے آئیڈروجینک اور کشنگ ڈیزیز کا ایک تو یہ آئے گا نا کہ ہمارا جو ہے نا آئیڈروجینک کے اندر کیونکہ ہم باہر سے سٹیرویڈز لے رہے ہیں تو وہ جو ہمارا اس ٹیجے وہ کام ہو جائے گا اور ہمارے ایڈرینل ایٹروفی ہو جائے گی ایک تو یہ ڈیفرنس آتا ہے دوسرا ڈیفرنس آتا ہے کشنگ ڈیزیز جو ہے اس میں ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہوتا ہے آئیڈروجینک میں ایڈرینل ایٹروفی ہو رہی ہے اور جو ہمارا ہے کشنگ ڈیزیز اس میں کیا ہو رہا ہے ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہو رہا ہے اس کا قوز ہم ڈسکس کر چکے ہیں دوسرا ڈیفرنس ہی آتا ہے جو آئیڈروجینک ہے مطلب باہر سے ہم سٹیرویڈز لے رہے ہیں اس میں کیا ہوگا ACTH کام ہو جائے گا جب ACTH کام ہو جائے گا تو جو ہے وہ ہمارے ایڈرینل گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرنا بند کر دے گا ٹھیک ہے اس کو ہم ادھر سے سمجھتے ہیں کہ ہم لے رہے تھے باہر سے سٹیرویڈز ٹھیک ہے سٹیرویڈز ہم باہر سے لیتے جا رہے تھے اس سٹیرویڈ نے کیا کیا کہ ACTH کے اوپر نیگٹیو فیڈ بیک دیا ACTH کام ہو گیا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ایڈرینل گلینڈ کو کم سٹیمولیشن ملے گی تو ایک تو کارٹیسول جو ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ تو نکل رہا ہے باہر سے سٹیرویڈز لینی کے جیسے وہ تو اکسس ہے اس کے در اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن جو ACTH ہے کیونکہ وہ کام ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہمارا اینڈروجن ٹھیک ہے وہ بھی کام ہو گیا کیونکہ ایک اینڈروجن اور ایک گلوکوکارٹیکوئڈ ہے ACTH نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایڈرینل گلینڈ سٹیمولیٹ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے اینڈروجن بھی ہمارے ایکسس نہیں ہوتے مطلب زیادہ نہیں ہوتے لیکن اگر ہم دوسری کاؤز دیکھیں کشنگ ڈیزیز میں جس میں پیچوٹری ٹیومر ہے تو اس میں جو ACTH ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا وہاں پہ ACTH زیادہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ایڈرینل ہائیپر سٹیمولیشن ہوگی تو جب ہائیپر سٹیمولیشن ہوگی تو اینڈروجن بھی زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ زونگ ریٹکولیریس کو بھی ساتھا سٹیمولیٹ کر رہا ہوگا سو دیفرنس کشنگ ڈیزیز میں اینڈروجن ایکسیس نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پہ ACTH کام ہوا ہے اس نے کون سے سٹیمولیٹ کر یہاں پہ انہوں نے تھوڑے سے آپ کو ایفیکس پتائے ہیں میں کورٹیسول کے زیادہ تر یہ کیٹیبولک ہوتا ہے چیزوں کو توڑ پوڑ رہا ہوتا ہے مطلب کالیجن کو بھی توڑ پوڑ رہا ہوتا ہے اس کی پروڈکشن ایفیکٹس ہیں اب ہم نے اس کے کلنیکل فیچرز دیکھنے ہیں تو آئیٹروجین کو گیا کشنگ ڈیزیز ہو گئی اس کے علاوہ کیا ہے اڈرینل اڈینوماز ان کارشنوماز ہیں اور پھر ایکٹوپک ACTH پروڈکشن ہے اور اس کے علاوہ جس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے سمال سل کارشنوم دلنگ ہے برونکیل کارکسینوئیڈ ہے اور تھائی مومہ ہے کشنگ سنڈروم ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ڈیویڈسن کی اس سے آپ کو کلنیکل فیچر سمجھ جا جائیں گے اور سنیاریو کی ڈائیگنوز کرنے میں ایزی ہوگا اگر اوپر سے سٹارٹ کرے تو سائیکوسیز ہوگا جو نے روٹنگل کا لیول کام ہو جاتا ہے کارٹیسول کے ایکسیز کی وجہ سے سائیکوسیز کی طرف پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے اور جو فرسٹ کشنگ سنڈروم کی پیشنٹ تھی وہ ہمیں مینٹل ہسپیٹل سے مینٹل ہسپیٹل سے بلی تھی کیونکہ اس کے اندر سائیکوسیز دیسٹربنس سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی اور وہ داہل ہوئی تھی بعد میں پتا چلا تھا کہ اس کے اڈرینل پرابلم تھی تو یہ سائیکوسیز کرواتا ہے اس کے علاوہ ہیئر تھیننگ کرواتا ہیر سوٹیزم کرواتا کیونکہ کالیجن جو ہے اس کی پروڈکشن ہونے دیتا تو اس میں آپ ملتی ہے ہیر سوٹیزم اور اکنی بھی مل رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ اکنی اور پلیل اتھرا بتایا ہوا ہے یہ سارا اور اس کے لئے کیونکہ گلوکوز زیادہ ہو چکا ہے اور مائلڈ اگزوف تھلموس بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے کیونکہ گیگز کی جو موٹا موٹا فیس ہوتا میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ فیٹ کی بریکڈ کرواتا ہے فیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی بریکڈ تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن ڈیپوزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے مطلب کہ جیسے آپ اس لڑکی کو نوٹ کریں اس فیمیل کو کہ اس کے بازو کے اوپر کوئی فیٹ نہیں ہے اس کے لیمز کے اوپر کوئی فیٹ نہیں ہے سارا فیٹ وہاں سے ٹوٹ پوٹ گیا ہو ہے اور آ کے ڈیپوزیٹ ہو گیا ہوتا ہے سارا ٹرنکل عبیسیٹی کرواتا ہے پیچھے گردن کے پیچھے سارا فیٹ جمع ہو جاتا ہے اس وجہ سے ان لوگوں کے اندر آپ کو ملے گا مون فیس موٹا 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 ہو گا جو آپ کو دکھاتی بھی ہوں ٹھیک ہے اور ہائیپر ٹینشن کی ہوگی کی ٹرنکل زیادہ کر رہے اس کی وجہ سے اپنیفرین اور اپنیفرین زیادہ ہو رہے ہیں بلڈ پیٹ سارا سٹرائی بنے ہوئے ہیں یہ آپ کا بیسٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور کالیجن جو ہے وہ آپ کا ڈیپوزیشن ہراب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ چیز آتی ہے بروزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کالیجن ہراب ہونے کی وجہ سے سکین تھکنس کم ہو جائے گی کالیجن ہراب ہونے کے وجہ سے مصول کیوں ہوگا کیونکہ پروٹین ہماری ساری ٹوٹ رہی ہے آسٹی پروسس آسٹی پروسس ہوتی ہے بیک پین ہوتی ہے کمپریشن فریکشر سٹارٹ ہو جاتے ہرپر گلیسیمی ہو رہا ہے منسٹرل ڈسٹربنسی ہو رہی ہے اس کے علاوہ آسٹی پروسی ہو رہا ہے اس جیسے فریکشر ہو رہے ہیں پور وون ہیلنگ ہو رہی ہے تو یہ سارے آپ کے کریکٹریسٹک فیچر ہیں یہ انہوں نے دکھائی ہوئی ہے کشنگ سنڈروم کی پیشنٹ اور اس کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے تو پھر ٹھیک ہو گئی ہے مطلب اکھو نا ایسی ٹی سکریٹنگ پیچوٹری ٹیومر تھا ہم نے جب ریموف کیا ٹریہ دکھائی میں ہے یہ بفلو ہم دیکھیں کسی سے نظر آر یہ پیش یہ آپ کے پاس پیشنٹ ہے کشنگ سنڈروم کا اس ون ٹو فلیش کارڈ بھی آپ دیکھ لیں دیوالے آپ نے دیکھ لینے ایسی ٹی 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 ڈیزیز کہتے ہیں اور ایک ٹاپک ڈی ٹی ٹی ڈی ڈی ٹی ڈی م ٹی ٹی ڈی